اس میں سے مائنس کر لیں 40 تو باقی جو بچے گا روپیز 160 تو اس میں یہاں پر دو زیرو کینسل ہو گئی اور تیسری زیرو اس طرف کینسل ہو گئی تو باقی کتنا بچا 10% تو اس کی جو مارکڈ پرائس ہے وہ بنے گی روپیز 500 اور یہ مارکڈ پرائس ہے 20% اب آب دی کاسٹ پرائس یعنی کاسٹ پرائس سے اس نے 20% زیادہ کیمت لکھ دیا ہے اور پھر 10% ڈسکاؤنٹ دے دیا ہے تو باقی اس کا جو پرافٹ بچے گا وہ ظاہر ہے 10% ہوگا یعنی 20% زیادہ لکھا تھا 10% ڈسکاؤنٹ دے دیا تو 20 میں سے وہ 10 مائنس کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ باقی 10% بچا تو اس کا جو پرافٹ کی پرسنٹیج ہے وہ 10% ہوگی حالانکہ یہ غلط ہے 1,280 روپیز is the cost price of that article بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس نیو کاؤنٹ ڈاؤن سیمنت میت ایکسرسائز سیمن بی اور آج ہم نے کرنے ہے اس کے question number 2, 3, 4, 5 and 6 تو آئیے شروع کرتے ہیں question number 2 میں وہ کہہ رہا ہے if the marked price of an article is روپیز 400 یعنی اس نے marked price ہمیں بتا دی ہے ایک article کی marked price ہے روپیز 400 and it is sold at a discount of 10% discount کی percentage بتائیے discount percent اس نے بتایا ہے 10% find the net selling price of the article یعنی اس کی جو selling price ہے وہ ہم نے find out کرنی ہے اب چونکہ اس نے ہمیں marked price اور discount rate بتا دیا ہے تو اس کو استعمال کر کے ہم discount کی amount نکال لیتے ہیں اور پھر وہ جو discount ہوگا وہ marked price سے subtract کر لیں گے تو ہمارے پاس selling price آ جائے گی تو discount اس کو کتنا ملے گا تو discount ہم کیسے find out کریں گے marked price 400 multiply by discount rate وہ ہے 10% یعنی 10 over 100 تو اب ایک zero یہاں cancel ہو گئی دوسری zero اس طرف cancel ہو گئی بچ گئے 40 تو discount کی جو amount ہے وہ ہے روپیز 40 یعنی 40 روپیز اس کو discount مل رہا ہے اس article پر جس کی marked price 400 ہے تو marked price 400 ہے 40 روپیز discount ہو گیا تو remaining جو ہے وہ اس کی selling price ہوگی تو selling price is equal to marked price minus discount marked price کتنی ہے 400 اس میں سے minus کر لیں 40 تو باقی جو بچے گا روپیز 360 یہ ہو جائے گی اس article کی actual selling price اس کے بعد question number 3 دیکھیں اس میں وہ کہہ رہا ہے like if the list price of a bicycle is rupees 1000 اب یہ جو list price ہے یہ دراصل marked price ہی ہے تو یہ ہے روپیز 1000 ایک bicycle کی and it is sold for rupees 900 selling price بھی بتا دیئے selling price کتنی ہے rupees 900 find the discount percent تو اب اس پہ اس کو کتنے percent discount ملا ہے یہ ہم نے find out کرنا ہے یعنی discount کی جو percentage ہے وہ find out کرنی ہے پہلے تو ہم discount کی جو actual amount ہے وہ نکال لیتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ market price 1000 ہے اور اس کو بیچا گیا ہے 900 پہ تو اوپر جو 100 روپیز ہیں وہ اس کو discount ملا ہے تو amount جو ہے discount کی وہ ہم کیسے نکالیں گے marked price یعنی کہ 1000 اور اس میں سے minus کر لیں گے selling price تو market price کتنی ہے 1000 selling price کتنی ہے 900 minus کریں تو تو اس کا آنسر آ رہا ہے روپیز 100 تو 100 روپیز actual discount کی amount ہے اب ہم نے discount کی percentage find out کرنی ہے تو discount percent کیسے نکالیں گے اس کے لیے جو original amount ہے discount کی divided by marked price یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ discount کی percentage نکالیں تو discount ہمیشہ آپ نے marked price پہ لینا ہے اور multiply کر دیں اس کو 100% سے اس میں discount اس کو ملا ہے 100 روپیز marked price تھی 1000 روپیز اور multiply کر لیں 100% سے تو اس میں یہاں پر 2 zero cancel ہو گئی اور 3 zero اس طرف cancel ہو گئی تو باقی کتنا بچا 10% اس کا answer آ گیا 10% یعنی 10% اس کو discount ملا ہے clear یہ ہو گیا اس کا answer question number ہے 4 if an article is sold for rupees 450 یعنی اس کی جو selling price ہے وہ بتائی جا رہی ہے rupees 450 after allowing a discount of 10% یعنی discount کی جو percentage ہے وہ بتا دی گئی ہے discount percent کتنا ہے 10% find the list price of the article یعنی اس کی جو list price ہے جس کو ہم mark price کہتے ہیں وہ کتنی ہے وہ ہم find out کرنی ہے اس میں اس نے ہمیں discount کی percentage بتا دی ہے 10% اگر ہم let کر لیں کہ اس کی mark price 100 rupees ہے تو اس کے اوپر اس کو 10 روپیز discount مل رہا ہے let mark price is rupees hundred then selling price کیا ہوگی اس کی کیونکہ mark price 100 rupees ہے یعنی 10% means 10 out of 100 تو ہر 100 rupees میں 10 rupees discount دے رہا ہے تو اگر mark price 100 rupees ہو تو اس نے 10 rupees اس کو discount دے دیا ہے تو وہ minus کر لیں باقی جو بچے گی rupees 90 وہ ہوگی selling price تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ اگر mark price 100 rupees ہو تو اس کے لئے selling price 90 90 ہے انہیں اس کو reverse کر دیں کہ اگر selling price 90 rupees ہو تو اس کے لئے mark price 100 rupees ہے اور اگر selling price 450 ہو اس کے لئے mark price کتنی ہوگی یہ ہم نے find out کرنا ہے تو اس کے لئے آپ unitary method بھی use کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو solve کریں proportional method پہلی condition ہم یہ لے لیتے ہیں اس میں جو mark price 100 ہے اس کے لئے selling price بن رہی 90 اور دوسری condition میں یہ numbers لے لیتے ہیں اس میں mark price unknown ہے اس کو x لے لیں اور اس کے لئے selling price ہے 450 کیونکہ direct variation ہے mark price زیادہ ہوگی تو ظاہر selling price بھی زیادہ ہوگی دونوں quantities میں increase ہوگا تو اس لئے اس میں ہم کہتے ہیں کہ direct variation کا question ہے تو اس میں جو ratios ہیں وہ کچھ یوں بنے گی اس طرف والی ratio کو لکھے 100 over x یہ equal ہوگا اس طرف ratio بنے 90 over 450 اب cross multiple کر لیں تو x multiply ہوگا 90 کے ساتھ اور دوسری طرف 100 multiply by 450 کیونکہ ہم نے x کی value find out کرنی ہے x کے ساتھ جو number multiply ہو رہا ہے اس divide کر لیں دونوں sides کو اس طرف 90 cancel ہو جائے گا صرف x بچے گا اور اس طرف 1 تو 0 cancel ہو جائے 9 کا table 9 1009 9 50 45 اور 5 کو multiply کریں 100 سے یہ بنے گا 500 یعنی x کی value آ رہی ہے 500 ہے اور x ہم نے مارکڈ پرائیس ہے وہ بنے گی روپیز 500 اور یہی اس question کا آنسر ہے clear next ہے question number 5 اس میں وہ بتا رہا ہے a trader marked his goods at 20% above the cost price یعنی اس میں اس نے جو marked price بتائی ہے وہ 20% above the cost price 20% above the cost price یعنی cost price سے 20% زیادہ اس نے marked price لکھ ہوئی ہے articles پر if he allows his customer a 10% discount discount پھر وہ دے رہا ہے اور discount کی جو percentage ہے وہ 10% تو 10% discount دینے کے بعد وہ پوچھ رہا ہے find his profit percent اب find out کرنا ہے اس کا profit اور profit کا percentage find out کرنی ہے کتنے percent اس کو profit ہو رہا ہے اب اس question میں دیکھیں تو اس نے تینوں ہی percentages بتائی ہیں یعنی market price بھی بتایا ہے 20% ہے cost price کا discount پھر بتایا ہے 10% تو ظاہر ہے discount market price کا 10% ہوتا ہے اور اس کے باوجود اس کو profit ہوا ہے اور profit کی amount بھی نہیں بتائی صرف یہ پوچھا ہے کہ profit کتنے percent ہوا ہے یعنی دو percentages اب اس میں اس نے کوئی بھی price ہمیں نہیں بتائی نہ market price بتائی ہے نہ cost price بتائی ہے نہ selling price بتائی ہے کوئی بھی price نہیں ہے ہمارے پاس ہم نے اس کو خود سے سال کرنا ہے ہم لیٹ کر لیتے ہیں کہ cost price 100 روپیز ہو چونکہ cost price ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہوگی پھر ہم اس کا 20 percent لگا کر اس کی mark price نکال لیں گے پھر اس پہ 10 percent لگا کر اس discount نکال لیں گے اور پھر اس کے بعد profit بھی find out کر سکتے ہیں تو let کر لیتے ہیں کہ cost price ہے وہ ہے 100 let cost price is 100 اب اگر کسی article کی cost price 100 روپیز ہو تو اس کی mark price کتنی ہوگی کیونکہ اس نے بتا دیا ہے کہ mark price 20 percent above ہے cost price سے تو mark price پھر بنے گی cost price 100 اور اس میں add کر لیں 20 یہ ہو جائے گی rupees 120 چونکہ cost price ہم نے 100 لی ہو جائے تو اس 100 کا 20 پرسنٹ ہے 20 روپیز ہی بنے گے 20 روپیز پر 100 تو 20 جو ہے cost price میں add کر دیں تو 120 بن جائے گا 120 ہو گئی اس کی mark price اب mark price تمہارے پاس آ گئی ہے اس کے بعد ہم نے نکال نا ہے discount چونکہ discount اس نے بتا دیا ہے وہ 10 percent mark price کا چونکہ discount ہمیشہ mark price پر ہی دیا جاتا ہے تو discount کی جو amount ہے وہ ہم calculate کریں گے mark price 120 multiply by discount percentage 10 percent یعنی 10 over 100 ایک 0 اس طرف cancel ہو جائے گی باقی بچیں گے rupees 12 تو 12 rupees وہ discount دے رہا ہے اپنے customer کو اب اس کی selling price کیا ہوگی selling price ہوتی ہے mark price minus discount اگر اس کی mark price 120 rupees ہے اور اس کے اوپر اس نے 12 rupees discount دے دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کو کتنی قیمت پر sell کر رہا ہے 120 minus 12 کر لیں 120 minus 12 کر اس کا answer آ رہا ہے rupees 108 108 روپیز اس article کی selling price ہوگی جس کے لئے ہم نے let کیا تھا کہ اگر اس کی cost price 100 روپیز ہو اس کی selling price بن رہی ہے 108 تو اس کا profit کتنا ہو رہا ہے کیونکہ ہم at the end profit percentage نکالنا ہے پہلے ہم اس کی profit کی جو amount ہے وہ find out کر لیتے ہیں profit ہوتا ہے selling price minus cost price selling price minus cost price selling price ہم ہم find out کی ہے روپیز 108 اور cost price ہم نے let کیا ہوا تھا روپیز 100 تو 108 سے 100 نکال لیں تو روپیز 8 جو ہے وہ اس کا profit ہے اور find out کیا کرنا تھا profit کی percentage profit percent نکال نے کے لیے actual profit divided by cost price اور multiply by 100 percent تو profit آ رہا ہے روپیز 8 cost price ہم نے let کی ہوئی تھی 100 روپیز اور multiply کرنے اس کو 100 percent کے ساتھ 100 سے 100 cancel ہو جائے آنس اس کا بنے گا 8 percent اکثر لوگ جو ہیں وہ اس question میں confuse ہو جاتے ہیں کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ marked price 20 percent above the cost price 20 percent زیادہ قیمت لکھ دیا ہے اور 10 percent discount دے دیا ہے تو باقی اس کا profit بچے گا 10 percent ہوگا 20 percent زیادہ لکھا تھا 10 percent discount دے دیا تو 20 میں سے وہ 10 minus کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ 10 percent بچا تو اس کا profit کی percentage ہے وہ 10 percent ہوگی حالانکہ یہ غلط ہے ہم نے باقیدہ calculate کرنے کے کی پرسنٹ بتا دی ہے ڈس کاؤنٹ percent اس نے بتایا ہے 20 percent on his goods and sells it at a profit of 20 percent profit کی percentage بھی بتا دی ہے profit percent کتنا ہے 25 percent what is the cost price of the goods یعنی cost price کتنی ہے وہ ہم نے find out کرنی ہے جب کے آگے وہ بتا رہا ہے if the marked price quoted is rupees 2000 marked price اس نے بتا دی ہے rupees 2000 marked price rupees 2000 ہو تو cost price کتنی ہوگی اب اس میں چونکہ اس نے marked price ہمیں بتا ہوئی ہے اور discount کی percentage بھی بتا دی ہے تو پہلے ہم discount کی amount نکال لیں گے marked price میں سے اس کو کتنا discount مل رہا ہے اور پھر discount mark price میں سے subtract کر لیں گے تو ہمارے پاس selling price آجائے گی اور selling price جب ہمارے پاس آئے گی تو پھر profit percentage کو استعمال کرتے ہم cast price کی طرف جائیں گے پہلا جو step ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ اس کی discount کتنی ہے یعنی کتنی رقم اس کو بطور discount ملی ہے یوں لکھ لیں amount of discount وہ کتنی ہے 20% of the marked price چونکہ discount ہمیشہ marked price پہ ہوتا ہے تو marked price ہے 2000 multiply کر لیں 20% تو ایک zero یہاں cancel ہو گئی دوسری zero اس طرف cancel ہو گئی 200 کو 2 سے multiply کریں یہ آئے گا روپیز 400 یعنی 400 روپیز discount دے رہا ہے شاپ کی پر تو پھر وہ اس سامان کو کتنی قیمت پہ بیچ رہا ہے یعنی اس کی جو selling price ہے وہ کتنی ہوگی وہ ہم نکالیں گے marked price میں سے minus کریں گے کس discount کو تو marked price ہے اس کی روپیز 2000 minus کر لیں amount of discount وہ ہم نے find out کی ہے 400 روپیز subtract کر لیں answer ہمارے پاس آ رہا ہے روپیز 1600 یعنی 1600 روپیز وہ ہے selling price اس سامان کی اب selling price ہمارے پاس آ گئی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ selling price 25% profit لے کر اس قیمت پر بیچ ہے یہ after getting 25% profit ہے یعنی cost price جتنی بھی ہوگی اس پہ 25% profit لیا ہے تب اتنی قیمت پر بیچ ہے تو اس کی actual cost price ہے وہ کتنی ہے یعنی اس سامان کو کتنی قیمت پر اس نے خریدا تھا تو اس کے لئے ہم لیٹ کر لیتے ہیں کہ اگر اس کی cost price روپیز 100 تو تب اس کی 25% کے حساب سے selling price کتنی بنے گی if cost price is روپیز 100 then selling price will be 100 plus 25 تو یہ ہو جائے گی روپیز 125 چونکہ 25% profit لے رہا ہے یعنی ہر 100 روپیز پہ 25 روپیز profit لے رہا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ چیز کو 125 پہ بیچے گا یعنی جو چیز 100 روپیز کی پرچیز کر رہا ہے اس کو 125 پہ sell کر رہا ہے اور ہم نے cost price find out کر نی ہے اب ہم اس کو proportional method سے کرتے ہیں ایک طرف لکھ لیتے ہیں cost price اور دوسری طرف لکھ لیتے ہیں selling price چونکہ cost price ہم find out کر نی ہے اور ہمیں پہلی condition میں پتہ ہے کہ cost price اگر ہو 100 روپیز اس کے لئے selling price ہے 125 روپیز اور دوسری صورت میں cost price جب ہم نے find out کرنی ہے تو کتنی ہوگی اگر selling price ہو روپیز 1600 روپیز selling price ہو تو اس کے لئے cost price کتنی بنے گی یہ ہم find out کرنا ہے تو جس طرح ہم جانتے ہیں کہ selling price اور cost price میں direct variation ہوتا ہے تو اس طرح پہلی ratio ہم لکھیں گے 100 over x اور یہ equal ہو جائے گی 125 over 1600 cross multiple کریں تو x multiply ہوگا 125 کے ساتھ اور دوسری طرف 100 multiply by 1600 divide کر دیں 125 سے چونکہ x کی value find out کرنی ہے تو ادھر بھی divided by 125 اس طرف تجھے cancel ہو جائے گا اور اس طرف کیا ہوگا 5 کا table 5 کا table 125 پہ جائے گا 25 times 5 2 are 10 5 5 25 100 پہ 20 times 12 5 5 5 5 25 5 4 20 اور یہ والا 5 is 1600 سے cancel ہو جائے گا 5 1 5 3 are 15 1 بچے گا 10 5 2 are 10 اور ایک 0 ویسے آ جائے گے تو ادھر ہو جائے 320 جس کو multiply کرنا ہے 4 کے ساتھ 4 multiply by 0 0 آئے 4 2 are 8 اور 4 3 are 12 تو اس cancer آ رہا ہے 12 80 x کی value ہے اور x ہم نے let کیا ہوا ہے cp کو یعنی جو cost price ہے وہ ہمارے پاس آئے گی 12 80 1280 روپیز is the cost price of that article جس کی mark price تھی 2000 روپیز اس پہ 20% discount دیا تو اس کی جو selling price ہے وہ 1600 ہو گئی اس سمان کی actual cost price تھی 1280 shop keeper نے اس کو 1280 روپیز میں خرید دیا تھا اور اس کے اوپر اس نے مارک price لکھ دی تھی 2000 روپیز اور پھر اس پہ 20% discount دیا تو اس کو سیلنگ پرائس 1600 پہ بیچا clear یہ تھا ہمارا آج کا سبق